آپ جتنا زیادہ ڈیفائنڈ ہوں گے نا اتنا آپ کو مارنا آسان ہے ایک آدمی ہے اس کو ایک چیز کرنی آتی اور وہ اسے ایک چیز کا ماہر ہے جب وہ آپ کو گرانے آئے گا تو وہ اپنی ایک فیلڈ کا پورا آرسنل اور پورا گولا بارود چلائے گا آپ سے بات کریں مگر ایک ایسا شخص جو دس فیلڈز میں رہا ہوا ہے تو وہ سلو ہوگا دیر سے ترقی ملے گی اس کو کیونکہ وہ ہوریزونٹلی ایکسپلور کر رہا تھا یہ جلدی ورٹیکلی اوپر چڑ گیا تو ایسا شخص جب بات کرے گا تو اس کے جواب میں جو ڈیفائنڈ اٹیک کر رہا ہے اس پہ اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے گھومانے کے لیے باتوں میں اس کو الجھانے کے لیے پچاس چیزیں زیادہ ہوں گے اس کے مقابلے ایک انڈیفائنڈ لائف دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے انڈیفائنڈ رہنے میں دونوں کی اچھائیاں دیکھنا دونوں کی برائیاں دیکھنا اس کو بھی دیکھنا اس کو بھی دیکھنا ان کے بھی اچھائی دیکھنا ان کے بھی برائی کرنا اس کے اندر ٹول بہت ہے سٹریس بہت ہے دل بہت ٹوٹے گا بے وفائیاں بہت ہوں گی گر چھوڑ کے باہر نکلے گا علاقہ چھوڑ کے باہر نکلے گا براگری چھوڑ کے باہر نکلے گا مینٹلی باہر نکلے گا لیکن انڈیفائنڈ پیٹرنز کے لیڈر کلاسیپ لیڈر دنیا کے اوپر جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے راج کیا دنیا میں وہ ہمیشہ مسفٹس تھے وہ آگ ہی ان کے اندر جو پشت تھاناوں کا وہ مسفٹ ہونے کی وجہ سکتے جتنے بھی فٹڈ سسٹم میں آئے آپ نے کبھی ان میں سے انقلاب نہیں دیکھا ہو گئے آپ جتنا زیادہ ڈیفائنڈ ہوں گے اتنا آپ کو مارنا آسان ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ہر محول میں ہر حالات میں ہر جگہ میں آپ کی فیملی میں لوگ آپ کی آفس میں لوگ آپ کی دوستیاروں میں لوگ آپ کے دشمنوں میں لوگ آپ کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کا پیٹرن ڈیفائنڈ ہوا وہ ہوتا ہے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہی ہے اور یہ ہی اس کا مبلغ ہے تو آپ کے خلاف پھر پروپوگینڈا کرنا یا آپ کو گرانا یا آپ کو مارنا اور آپ کے خلاف ایک کیمپین لانچ کرنا ہے is very easy لیکن جب آپ ڈیفائنڈ نہیں ہیں اور آپ ڈیفائنڈ ہیں آپ اپنی ایکسپلوریشن میں ڈیفائنڈ ہیں آپ اپنی سیلیکشنز میں ڈیفائنڈ ہیں آپ اپنی شادی میں ڈیفائنڈ ہیں آپ اپنی اپروچ میں ڈیفائنڈ ہیں آپ اپنے نیٹ ورک اور تعلقات میں انڈیفائنڈ ہیں آپ اپنے پروفیشن میں انڈیفائنڈ ہیں آپ اپنی تنکنگ میں انڈیفائنڈ ہیں آپ اپنے کلچر میں انڈیفائنڈ ہیں اس کی کچھ نقصانات تو ہیں مگر اس کے کچھ ایسے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کی مثال آپ لیں کہ ایک آدمی ہے اس کو ایک چیز کرنی آتی اور وہ اسے ایک چیز کا ماہر ہے ایکسپرٹ ہے اسے ایک چیز جب وہ آپ کو گرانے آئے گا تو وہ اپنی ایک فیلڈ کا پورا آرسنل اور پورا گولہ باروچ چلائے گا آپ سے بات کرنے میں آپ کو کنونس کرنے میں آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالنے میں آپ کی بنیاد ہلانے میں آپ کو خریدنے میں جس فیلڈ میں وہ چیتا ہے اور ڈیفائنڈ ہے اور اس نے زندگی لگائی اس میں اس میں تو وہ سالڈ ہے مگر ایک ایسا شخص جو دس فیلڈز میں رہا ہوا ہے دس ایریاز ایکسپلائٹ کی ہیں اور ایکسپلور کی ہیں اور ادھر اس نے اپنا دل دیا اور دل لیا ٹول لیا ہے اور ٹول دیا ہے تو وہ سلو ہوگا سسٹم میں لیٹ ریکگنائز ہوگا لیٹ ڈسکور ہوگا دیر سے ترقی ملے گی اس کو کیونکہ وہ ہوریزونٹلی ایکسپلور کر رہا تھا یہ جلدی ورٹیکلی اوپر چڑ گیا تو ایسا شخص جب بات کرے گا تو اس کے جواب میں جو ڈیفائنڈ اٹیک کر رہا ہے اس پہ اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے بہت ہوتی ڈیفائنڈ آدمی سکول پڑھا کالج گیا انویسٹی گیا جوب شروع کی شادی کی بچے کی دوستیاں بھی ایک کلچر میں دوستیاں بھی ایک برادری میں تعلقات بھی ایک برادری میں دل بھی ایک خاص برادری میں ایک خاص علاقے میں ایک خاص سٹیٹس کے لوگوں میں رہنا ایک خاص سٹیٹس کے علاقوں میں رہنا اس سے باہر نہیں نکلنا دل کبھی کھولنا ہی نہیں ہے اپنے باپ دادوں کے یا اپنے سیلف کریئٹڈ ایک سسٹم سے بھار سوچنا نہیں دیکھنا نہیں جاننا نہیں دل نہیں دینا گی اس نے اسی جگہ سے علم لینا ہے اسی جگہ سے ڈیبلپ ہونا ہے اور اسی جگہ پہ اس کی حرکت چل رہی ہوگی مائنڈ کی جس جگہ پر وہ ڈیفائنڈ گیا یہ بڑا جلدی پہنچے گا اس رستے پہ جس پہ چل رہا اس پہ پہلے بھی لوگ چل چکے ہیں لوگوں کی سیرتیں موجود ہیں استاد مل جائیں گے دوست مل جائیں گے ایک ڈیفائنڈ پیٹرن کے اوپر زندگی میں اکثر لوگ ڈیفائنڈ ہی رہنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کلیر ہے نا سب اس کے اندر میں یہ ہوگا بھی ہوگا بھی ہوگا اور اگر اس میں یہ یہ نہیں ہوا تو اس میں پہ سب کی رائے موجود ہیں اس ایک سپیسیف ایک ایریم ہے جیسے خاندان کی اندر اپنی کسی خاندان میں شادی کرنے کے اوپر ایک بڑا سسٹم موجود ہے ایک ڈیفائنڈ سسٹم موجود تو فائدے ہی ہوتے ہیں خاندان میں شادی کرنے مگر ایک آؤٹ آف کاس دور دراست کی کسی عورت سے شادی کرنے میں جس کا نہ فیملی سے تعلق نہ کلچر سے تعلق نہ ذات پات سے تعلق اور بالکل آؤٹ آف دوئے ہے سٹیٹس بھی چینڈ وہاں جانے کے اندر فائدے بہت ہوں گے نقصان ہی ہو سکتا ہے بہیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں یہ کہاں سے ماریں گے ان کی سوچ کیا ان کے کھانے کیسے ہیں ان کا مزاج کیسے ہیں ماں اور بیوی کے بیچ میں ڈیفائنڈ ہو جائیں گے اگر آپ تو بہت سکون میں ہو جائیں گے اگر آپ ماں کے بچے ہیں اور بیوی کو ایج نہیں دینا بیوی کچھ عرصہ تڑپے گی چیخیں مارے گی خطا خلاص اس کو سجدہ دینا پڑے گا ماں سپریم ہو جائے گی اور اگر آپ نے بیوی کے ساتھ ڈیفائنڈ کر لیا اور ماں کو سائیڈ لائن کر دی اور بیوی کو آپ نے کہہ دیا میں نے اپنا آپ تجھے فل دے دیا میں ڈیفائنڈ ہوں تیرے ساتھ اور ماں جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے کوئی ایشو کرے گی تو میں تیری ہی لات اوپر رکھوں ڈیفائنڈ ہے سکون میں رہے گا ریلیکس رہے گا گھر میں اس کے ایک شانتی ہو جائے گی لیکن پرابلم کیا ہے ایک انڈ بولوز کر جائے گا ماں کا انڈ بولوز کر جائے گا انڈیفائنڈ رہنے میں کہ دونوں کی اچھائیاں دیکھنا دونوں کی برائیاں دیکھنا اس کو بھی دیکھنا اس کو بھی دیکھنا ان کے بھی اچھائی دیکھنا ان کے بھی برائی کرنا اس کے اندر ٹول بہت ہے سٹریس بہت ہے ٹینشن بہت ہے دل بہت ٹوٹے گا بے وفائیاں بہت ہوں گی گھر چھوڑ کے باہر نکلے گا علاقہ چھوڑ کے باہر نکلے گا براغری چھوڑ کے باہر نکلے گا منٹلی باہر نکلے گا سٹریس زیادہ ہے انکنسسٹنسی بہت ہوتی ہے غیرمستقل مداجی آ جاتی ہے فوکس بہت مشکل سے رہتا ہے آدمی ہر وقت کوئی وطن نہیں اس کا کوئی دیس نہیں اس کا کوئی دیش نہیں اس کا کوئی دل نہیں اس کا مطلب ہر وقت چھلانگے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی یہاں اس کی اپنی انسرٹنٹیس ہیں مگر اس کی اپنی سبتنیس ہیں لیڈر ڈیفائن پیٹن سے بھی آتے ہیں لیڈرز انڈیفائن پیٹن سے بھی آتے ہیں لیکن انڈیفائن پیٹن کے لیڈر کلاسیپ لیڈر دنیا کے اوپر جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے راج کیا دنیا میں وہ ہمیشہ مسفٹس تھے وہ آگ ہی ان کے اندر جو پشت تھانا ہوں کا وہ مسفٹ ہونے کی وجہ سے دیں جتنے بھی فٹ سسٹم میں آئے ہیں انقلابی سوچ ہے انوویٹیو کرییٹیوٹی ہے جس کے میں آپ کو کبھی نہیں فیل ہوگا ایک ڈیفائنڈ پیٹرن میں سسٹیمیٹک ڈسپلینڈ انسان ایک ایسی با آدمی کی باتوں کو پسند کریں جس میں رسک ہے جس میں نائنٹی ٹین کا رسک ہے یہ سیونٹی تھرٹی کا رسک لے لیں گے نائنٹی ٹین والا رسک نہیں لیں گے آل ان کبھی نہیں کریں گے آل آن سٹیک کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک پیٹرن فالو کی ہوتا ہے